ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سموسا کس نے بنایا یہ سموسا الیومیناٹی نے بنایا ہے کیونکہ یہ تکون کی شکل رکھتا ہے اس لیے یہ بھی الیومیناٹی وہ بھی الیومیناٹی 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 ارے بس کر دو یار آج ویسے ہی یوٹیوب پر بیٹھے بیٹھے مولا جٹ سے متعلق حقیقت بھائی جان کی ایک ویڈیو سامنے آئی جو کہ تین سال پہلے اپلوڈ ہوئی تھی دیکھ کے بہت خوشی ہوئی کہ حقیقت ٹی وی کو بھی دی لیجنڈ آف مولا جٹ پسند آئی مگر جب ویڈیو پوری دیکھی تو سوچا کہ آج پھر ویڈیو ہو ہی جائے مگر اس سے پہلے اگر آپ نے نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ہماری ہر معلوماتی ویڈیو اور حقیقت پر مبنی ویڈیو پہنچتی رہیں بات صرف یہ ہے کہ بلال نشاری سے شاید غلطی ہوئی یہ فلم بنا کے کیونکہ یہ معاشرہ اس قابل نہیں کہ اس طرح کا کام دیکھ سکے ان کو صرف خون میں لطپت اور گھوڑے والے ساجے ماجے ہی پسند ہیں یا آہو نہیں آہو کرنے والی باجیاں اب آتے ہیں اصل بات کی طرف یہ حقیقت ٹی وی کی جس ویڈیو کی بات میں کرنے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں اس فلم کے پوسٹر جس میں فواد خان کی ایک آنکھ کے اوپر بال ہے اور اس پوسٹر کو لے کر پھر ایک آنکھ یعنی کہ دجال کی آنکھ کا ذکر کیا گیا یعنی کہ یہ اشارہ اس طرف جاتا ہے کہ بلال نشاری نے یہ فلم دجال کو خوش کرنے کے لیے یعنی کہ یہ فلم الومنائٹی کو خوش کرنے کے لیے بنائی جبکہ ایسا بلکل نہیں ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ پوسٹر اس فلم کی کامیابی کا سب سے بڑا فیکٹر ہے اور ہمیں شکر کرنا چاہیے اللہ کا کہ کوئی ایسا فلم میکر آیا جس دو دلے کے پاس اوقات سے زیادہ پیسہ آ جائے وہ فلم کا پڑوسر بن کر پاکستانی فلم انڈسٹری کو بدنام کرتا تھا اور رہی بات اس سین کی تو لگتا ہے حقیقت بائی جان نے پھر پنجابی فلمیں نہیں دیکھی جس میں شین کھیتوں میں اکیلی جاتی ہے اور نون پکڑ کر این غین کر دیتا ہے ہماری اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ہرگز کسی بھی گندے نظام کو پرووٹ کرنا نہیں بلکہ ہماری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اس طرح یہ فلم جس میں اتنی محنت ہو اس کو مت بدنام کریں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو آئی ہوگی پسند اور کیوں نہ پسند آئے بات ہی اتنی حقیقت و مبنی کی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں اور ہمیں کومنٹ میں بتائیں کہ ہماری بات آپ کو کتنی پسند آئی